برے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے غلام نبی آزاد نے کہا کہ تھاٹری معاملہ ایک سنگین معاملہ ہے اگر اسے نظرانداز کیا گیا تو اسے انسانی بہران کا باعث سبن سکتا ہے مکانات کو بہت نقصان پہنچا ہے سڑکے بھی ٹوٹ رہی ہیں غلام نبی آزاد نے کہا کہ اہل خانہ کو مناسب معافظے کے ساتھ منتقل کیا جائے معاملات زندگی بحال کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہے وہ اٹھائے جائیں تھاٹری ڈسٹرک ڈوڑا میں جو کئی دنوں سے بڑے تشوشناک حالات پیدا ہوئے ہیں بدقسمتی کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے تھاٹری کی زمین میں بڑی بڑی درادے پڑی ہیں اور زمین دھس رہی ہے اور اس پہ کئی مکانات ہیں جو گر سکتے ہیں کچھ گرے ہیں خطرہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہاں مقامی تمام لوگ جہاں درادے ہوئی ہیں یا جو اس کی زد میں آئے ہیں یا جو دھسیں ہیں یا آس پاس ہیں ان کو بہت تشوش میں نے کچھ دن پہلے اس میں ٹویٹ بھی کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹویٹ کافی نہیں ابھی ظلہ بھر کے لوگ گئے ہیں ڈی سی وغیرہ لیکن یہ کافی نہیں ہے اس میں میرے خیال میں سرکار کو اس کی تہ تک جانا ہوگا یہ کیوں زمین دھس رہی ہے کیا چلاب کے پانی کا کی وجہ سے ہے یا زیادہ تعمیرات کی وجہ سے ہے مرحل جو بھی وجہ ہوئے وہ وجہ معلوم کرنی چاہیے اور اس کا علاج ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ متاثر ہیں اس سے چاہے وہ دکان ہیں یا گھر ہے ان کو متبادل جگہ دینی چاہیے سیف جگہ دینی چاہیے آس پاس جو زمین دھس نہ سکے اور جو اس زب میں نہ آسکے اور کچھ کمپنسیشن بھی دینا چاہیے گھر بنانے کے لئے کیونکہ یہ تمام لوگ بہتی گریب لوگ ہیں اپنا گزارہ کرنے کے لئے الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں اور وہاں یہ بز گئے ہیں میری پوری ہمدردی تھاٹری کی ان تمام لوگ کے ساتھ ہیں جو اس سے ان حالات سے متاثر ہوئے ہیں اور میری سرکار سے یہی اپیل ہے کہ فوری طور پر ایک بڑی ٹیم سرکاری افسروں کی وہاں پہنچے جیالوجی اور معنی کے بڑے افسروں کے ساتھ ماہرین کے ساتھ جو اس کا فوری علاج دکار پائے ڈی ڈی سی میمبر